اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس شیشن کا ٹوپک کا تمیٹک پریزنٹیشن کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وشو کے سروس فریسٹ ڈیموکرسی ماننے والا ہماری دیش کا ہماری ریٹس میں ہیومن ریٹس ویلویشنز کا ریکارڈ میں وہ سب سے آگے ہے اور وہ سچ سے دور ہے وہ سوچ ہیومن ریٹس ویلویشنز میں ہم بہت ناپاک ہو چکے ہیں پورے دنیا میں آپ جانتے ہوں گے صرف کشمیر میں ہمارے پاس 80,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا ہے اور اس دیش میں تقریباً 66% ایسے ہیں کہ جو انڈر ٹرائل سے جو گلوبل ایوریج کا دو گناہ سے زیادہ ہے گلوبل ایوریج 32% ہے انڈر ٹرائلز کا لیکن ہماری دیش میں انڈر ٹرائلز کا سنکیہ جو ہے وہ 66% ہے اسی طرح اسی طرح دیش کے الگ الگ جگہ میں الگ الگ جگہ میں یوے پی اے کے نام سے یا کچھ دوسرے لیجسلیشن کے نام سے مارجنلائز کمیونٹیز کا لوگوں کو نیرند تر نیرند تر ایریشٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے دو لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ انڈر ٹرائلز ابھی بھی ہے دو ہزار سے زیادہ لوگ جو ہے پانچ سال سے زیادہ عادق سامی جیل سے بیٹھ چکے ہیں آپ جانتے ہوں گے دو ہزار ناؤ فیبروری پانچ زکریہ کو ایریشٹ کیا گیا تھا کرناٹا کا پولیس نے آج تک اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ اسے کیوں ایریشٹ کیا گیا ہے اسی طرح عبدالناصر مدنی صاحب آج تک جیل میں جیل رہے ہیں ایک بار باہر آ چکے پھر جیل میں ہیں اسی طرح دیش بر میں دیش بر میں نوجوانوں کا ایریشٹ کرنے کا سلسلہ جوڈیشیری کے نام سے لیجسلیشن کے نام سے قانون کے نام سے لگاتار جاری ہے میرے دوستو آپ جانتے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم سب سے ریسپیکٹ کرنے والا سب سے گرم محسوس کرنے والا اس دیش میں اگر دو سمستہ ہے ایک تو جوڈیشیری ہے دوسرا ہمارا الیکشن کمیشن ہے آج تک ہم اسے اوپر آواز نہیں اٹھاتے تھے کبھی کبھی کچھ کچھ اس طرح کا ماملیں ہوتا تھا پھر بھی ہم ریسپیکٹ کرتے تھے لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آپ جانتے ہوں گے کیا ہوا اس دیش کا حالت جنوری بارہ کا انسیڈنٹ آپ جانتے ہوں گے سپریم کورٹ میں کیا ہوا سپریم کورٹ کا ناید اس باہرہ کے کیا کہا اس دیش میں جون پچیز دوہزار پندرہ میں روہینی سالین جو سرکاری ابھی ہو جکھ ہے مالے گاو بوم بلاسٹ کا کیس انہوں نے آ کے باہر کیا کہا انہی اینہی ایروپیوں کے سلسلے میں مجھے نرم کرنے کو بتا رہا ہے اسی طرح اسے تیس ہزاری کا جڈج کا کیس کیا ہوا اور عصرہ کا جڈج کا کیس کیا ہوا دیپک مشرا کا بارے میں آپ جانتے ہوں گے لویا کو بتا رہے ہیں کہ سو کروڑ کا آفر تھا اسی طرح پورے جڈی شیری پہ دیش بر میں دیش بر میں اب سوال اٹھ رہا ہے ہمارے جڈی شیری کو کیا ہو گیا جنردن ریڈی کے معاملے میں پانچ کروڑ کا برائیب کے کیس چل رہا ہے جڈج کے کلاف اسی طرح ہر جگہ جڈی شیری کے کلاف سوال ہٹ رہا ہے دوستو اس کا حل کے لئے پہلو کان کا سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے اس کیس کے سارے آروپیوں کو بیل مل چکے ہیں اور بہت ساروں لوگوں کا کلاسہ ہو چکا ہے کیا اس کا کارن جو ہے کیا اس کا کارن صرف سرکار ہے یا ہماری خود ذمہ داری ہے ہم خود اس کا ذمہ دار ہے ہاں ہم خود بھی ذمہ دار ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے اس کے بارے میں ایویرنس نہیں ہے نہ ہم ڈاکیومنٹیشن کرتے ہیں نہ اس طرح ایویرنس پبلک میں کرتے ہیں تو ہم نوجوان ہم طلبہ نوجوان اس سارے چیزوں پر خیال رکھنا چاہئے اس سیشن کا ایک میند تیم میں جڈی شیری انڈر ٹریل میں اسی سبجکٹ کو کور کرنے کے لئے تمام سپیکر ہمارے ساتھ آج بیٹے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوں گے اس دیش کیا جڈی شیری کا عالت اتنا خراب ہے کہ ایک آدمی کو اگر جسٹس ملنا ہے تو ایکسس ٹو کوٹس is very difficult in this case in this country because کوٹس جو ہے 154 سکوئر کلومیٹر کے 154 سکوئر کلومیٹر کے دوری پہ ایک جڈ سے ملاقعت ہوتی ہے اس دیش میں اگر کوئی کیس کے لئے کوئی جانا چاہتا ہے ایک جڈج ملتا ہے 154 سکوئر کلومیٹر دور پہ تو اسی کے وجہ سے جو ہے ایکسس ٹو جسٹس جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا یہ بھی ایک ریزن ہے تمام کرپشن اس کے ساتھ ساتھ کوٹس ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے جڈج نہیں ہے ریلیجیس ریپریزنٹیشن ان سپریم کوٹس ان ہائی کوٹس اور ان لور کوٹس یہ بہت بہت کم ہے تقریباً 1950 سے اب تک چار چیف جسٹس منورٹی کمیونٹی کے بن چکے ہیں اسی طرح ایک دس جڈجز ہے 150 out of 54 جڈجز منورٹی کمیونٹی اس کے تو یہ سارے چیز جو ہے ہمارے اس جڈیشری کے آج کے حالت میں کہیں نہ کہیں یہ جو ہے یہ ریزن ہے تو اسی تیم کو آج کے ہمارے ٹوپک میں کور کریں گے اسی کے ساتھ دوسرا جو ایسپیکٹ ہے ہماری دیش کا شکشہ ویوستہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے ابھی حالی میں اس دیش میں مولانا آزاد نیشنل فیلوشیپ جو منورٹی بچوں کو مل رہا تھا مسلم کمیونٹی کے بچوں کو مل رہا تھا پی ایسڈی کرنے کے لئے ابھی اچانک سرکر نے یہ کانون لے کے آیا کہ ہم اس سال س نیشنل فیلوشیپ کریں گے تقریباً ایٹ فیفٹی فور سکولرشیپ ایوری یئر جو ہے مینورٹی بچوں کو مل رہا تھا اس کو اچانک سرکر نے کہا ہم مثال ایم 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 کے لئے مولان آزاد چیز سرکار اس لیے کر رہا ہے کہ مارجنل آزاد نیشنل فیلوشیپ کا بجٹ رکھا تھا اچانک ایک ہی سال میں 60 کر چکا پھر 50 آیا پھر اسی طرح اس کو ابھی اس سے بھی کم کرنے کا پورا کوشش اس سرکار ہر دن اس دیش میں چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ جانتے ہوں جب اس دیش میں آزاد سے پہلے اپنی انڈیپینڈنس کتنا بھارت کے اتیاز کو پڑھتے ہوں جتنا بھی سکشا کے بارے چرچہ ہوا ہے ہر جگہ ہم یہ معلوم ہوتا ہے سکشا آدھار پر سکشا ملتا تھا آزادی کے بعد ہم نے یہ تائی کیا ہم سکشا سارے لوگوں کو کمپل سر دیں گے اور کونسٹویشن کا ڈیبیٹ نے بہت چرچہ ہوا ڈاکٹر بیار امبیٹ کر نے بہت کوشش کیا پھر وہ دیریکٹیو پرنسپلز کے اندر آگیا یہ لائیا لیکن رائٹ تو ایڈکیشن ایک ایڈکیشن ایڈکیشن ہونے میں دو سال سے زیادہ وقت ہوا الگ الگ سٹیٹس میں جب یہ ایمپلیمنٹ ہوا تو سرکار نے اس کو جس طریقے سے ٹھیک سے ایمپلیمنٹ کرنا تھا اس طریقے سے اس دیش میں ایمپلیمنٹ نہیں ہوا اس کے 25% جو اوسر اس کانون کے طریقے پر رکھا گیا تھا اس 25% فری سیڈ کے آدھر پر اس دیش کا جو سرکار سکول وں جاتا ہے 90% سے زیادہ جو بچے جو پڑھتے ہیں ان سکول وں میں وہ مارجنل کمیونٹیز کے مسلمان دلیت اور آدیواسیوں کے کمیونٹیز کے بچے ان سکول میں پڑھتے ہیں اس کو بند کرنے کا پورا سلسلہ 25% کے نام پر اس دیش میں چل رہا ہے کئی پہ بھی یہ رائٹ ٹو ایڈیوکیشن آج تک ٹک سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے اس طرح آپ جانتے ہوں گے دیش میں دیش میں کمیونٹیز کا اپنے پولٹیکل ایڈیولوجیز کا ماہر لوگوں کو کمیونٹیز کے نام کے دیش کا نیشنل لیزم کے رام سے ان کو سلسلہ اس دیش میں مدی پردیش میں راجستان میں مہاراشترا میں کرناٹکہ میں ہر جگہ نیرنتر سکشہ ویوستہ کے نام سے اس دیش میں سارے جگہ سے یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اب مدرسہ کو بدلنے کے لئے انہوں نے کچھ پولیسی لائیا ہے اس پولیسی میں مدرسہ میں ٹائلٹ بنائیں مدرسہ کو ٹیچرز دیں مدرسہ میں ٹیفن دیں یہ پولیسی سرکار پچھلی سال کا پولیسی ہے مدرسہ کو بدلنے کے لئے سٹوڈنٹس اسلامی اورگنیزیشن آف انڈیا سرکار سے بار بار یہ کہہ رہا ہے مدرسہ کے بچوں کو اپ کوئی کمی ہے اگر سمجھتے کہ مدرسہ سرکار سکول وں لیکن صرف پی آر بنانے کا کوشش اس دیش میں چل رہا ہے تو ان سارے مدرسوں کے ساتھ سرکار کی طرف سے یہ سارا چیز ہو رہا ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم اس کے بارے پبلک میں ایویرنس لانے کی کوشش کرنا ہے ہمارے مدرسوں میں بہت سارے تبدیل ہماری مدارسوں میں اس کا ذمہ داری ہم سب کا ہے ہم سب جو ہے پبلک میں کمیونیٹیز کے اندر اس کے بارے میں ایویرنس لانے کے بھی کوشش کرنا ہے اسی طرح ہماری سرکاری سکولوں کا حالت بدلنے کی کوشش بھی ہم سب کرنا ہمارا ہیر ایویر ایویر جو حالت مرشید آباد میں ایویر سنٹر کلا ہے لیکن آج تک اس میں کوئی کورس ٹھیک سے لاغو نہیں ہوا ہے آج تک مرشید آباد کے لوگ آج تک اس کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں کبھی مرشید آباد میں کبھی کولکتہ جا کے وہ لوگ سٹرگل کر رہے مرشید آباد یونیورسٹی کے لئے بھی وہ لوگ سٹرگل کر رہے اسی طرح دیش بر میں یہی حالت جو ہے شکشہ ویوستہ میں ہر جگہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمارا تیم کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ایڈیوکیشن کو کور کرے گا تو اس کے لئے بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہے تو آج کا اس سشن کا جو تیمیٹک پریزنٹیشن کا ذمہ داری میرے اوپر میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھنے کا کوشش کیا ہوں جزاق اللہ خیر